قومی اسمبلی کی جانب سے نیب قوانین میں کی گئی ترمیم کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانے کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا عدالت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت کرتے ہوئے قانون سازی ریورس کروانے کا اختیار رکھتی ہے پانچ اگست کو عمران خان کی جانب سے نیب قوانین میں ہونے والی ترمیم کے خلاف دائر کردہ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت نے مفاد عامہ کو دیکھنا ہے اگر بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں تو عدالت اس معاملے میں مداخلت کرے گی وگر نہ پارلیمنٹ کی کارروائی سپریم کورٹ کے دائر اختیار میں نہیں آتی اس موقع پر وکیل پی ٹی آئی خواجہ حارس نے کہا کہ نیب قوانین میں ترمیم دراصل آئینی منڈیٹ کی خلاف فرضی ہے عدالت آئینی ترمیم کو بنیادی آئینی دھانچے سے متصادم ہونے پر کل ادم قرار دے سکتی ہے اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ عداد عدلیہ آئین کے بنیادی دھانچے میں شامل ہے نیب ترمیم سے عدلیہ کا کونسا اختیار کم کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے کیا پارلیمنٹ کے قانون سازے کے حق کا احترام بھی ضروری نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو نیب ترمیم کسی آئینی شخص سے متصادم نظر نہیں آ رہی اس وقت پر عمرانڈو قرار دیے جانے والے جسٹس ایجازل احسن نے کہا کہ آج جو حکومت آئی ہے اس نے اپنے گناہ معاف کرا لیے ہیں اگلی حکومت آئے گی تو وہ اپنے گناہ معاف کروالے گی لیکن عوان کے پیسے پر کرپشن کی گئی ہے تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا کیس ہے اور آئین میں تیشدہ ذابطوں کے تحت سپریم کورٹ ایسے قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے ربارچ دیے کہ نیب قانون تشکیل دیتے وقت پارلیمنٹ میں اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے اگر پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ نیب قانون غلط ہے تو اسیبلی میں بل کیوں نہیں لاتے اس پر خواجہ حارس نے بتایا کہ تحریک انصاف کے مبران قومی اسمبلی سے استیفہ دے چکے ہیں جواب میں جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا جب ایک حلقے کا عوامی نمائندہ اسمبلی سے استیفہ دے دیتا ہے تو کیا وہ خود کو منتخب کروانے والے عوام سے ایسا کرنے کی اجازت لیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قانونی ڈھانچے میں آئینی ترمیم عدالت کے بجائے اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہیے کیونکہ پارلیمانی کارروائی سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی یاد رہے کہ قومی اسمبلی نے نیب دوسرا ترمیمی بل دو ہزار بائیس قصر ترائے سے منظور کیا ہے جس کے بعد اب نیب پچاس کروڑ روپے سے کم مالیت کی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا اسمبلی سے منظور ہونے والے بل کے مطابق احتساب عدالت کے ججز کی تقروری سے متعلق صدر کا اختیار بھی واپس لے لیا گیا ہے نیب ترمیم کے تحت ملزمان کے خلاف تحقیقات کے لیے دیگر کسی سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں لی جا سکے گی بل کے تحت ملزم کا ٹرائل صرف اس کورٹ میں ہوگا جس کی حدود میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو نیب تحقیقات مقبل ہونے کے بعد ریفرنس دائر کرے گا پلی بارگین کے تحت رقم واپسی میں ناکامی کے صورت میں پلی بارگین کا معاہدہ ختم ہو جائے گا نیب ترمیم بل کے مطابق ریفرنس دائر کرنے سے قبل چیئرمین نیب پروسیکیوٹر جنرل کے مشاورت سے ایسی کارروائی منسوخ کر دے گا جو بلا جواز ہو ریفرنس دائر ہونے کے بعد اگر چیئرمین نیب کو لگے کہ ریفرنس بلا جواز ہے تو وہ متعلق عدالت سے اسے منسوخ یا واپس لینے کا کہہ سکتے ہیں نیب ترمیمی بل کے تحت نیب آرڈینس کا اطلاق حکومت کی ایمنسٹی سکیم کے تحت لیندین ریاستی ملکیت کے اداروں کے بورڈ آف ڈاریکٹرز پر نہیں ہوگا پچاس کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب کی دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا صدر وفاقی حکومت سے سفارش پر پروسیکیوٹر جنرل مقرر کرے گا بل میں وفاقی حکومت کو نیب عدالتوں کے قیام کا اختیار دے دیا گیا ہے نیب جرائم کے ٹرائل کے حوالے سے وفاقی حکومت جتنی چاہے عدالتیں قائم کر سکتی ہے وفاقی حکومت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے نیب عدالت کے جج کا تین سال کے لیے تقرور کرے گی نیب عدالت کا جج ایسا شخص تائنات نہیں ہو سکتا جو ڈسٹرک اینڈ سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جل نہ ہو نیب جج کو مدد مکمل ہونے سے قبل نہیں ہٹایا جا سکتا نہ اس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے نیب جج کو صرف متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ ہٹایا جا سکتا ہے مرزم کا ٹرائل صرف اس کورٹ میں ہی ہوگا جس کی حدود میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو بلکہ مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نیب ریفرنس دائر کرے گا یہ حتمی ریفرنس ہوگا اور کوئی اضافی ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا اضافی ریفرنس صرف اس صورت میں عدالت کی اجازت سے دائر ہوگا اگر تحقیقات میں کوئی نئے حقائق سامنے آئیں پلی بارگننگ یا رقم واپس کرنے والے ایک ملزم کا اثر اس جیسے مقدمے میں دوسرے ملزم پر نہیں پڑے گا پلی بارگننگ کے تحت رقم واپس کرنے پر ناکامی پر پلی بارگننگ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اگر ملزم پلی بارگننگ کے حکم کو چیلنج کرے گا یا عدالت کے علم میں آئے کہ پلی بارگننگ جبرن کروایا گیا ہے تو عدالت معاہدے کو ختم کر سکتی ہے بل کے مطابق ریفرنس دائر کرنے سے قبل چیئرمن نیپ پروسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے ایسی کارروائی منصوح کر دے گا جو بلا جواز ہو ریفرنس دائر کرنے کے بعد چیئرمن نیپ کو لگے گا کہ ریفرنس بلا جواز ہے تو مطالقہ عدالت سے اسے منصوح کیا واپس لینے کا کہہ سکتا ہے چارج فریم کرنے سے قبل ایسا ہونے کی صورت میں ملزم کو جرم سے ڈسچارج کیا جائے گا جبکہ چارج فریم ہونے کے بعد ایسا ہونے پر ملزم کو جرم سے بری کر دیا جائے گا لیکن اس بل کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جانب سے اتحادی حکومت پر سخت تنقید ہو رہی ہے اور عمران خان نے ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ان کا دعوی ہے کہ موجودہ حکومت نیپ قوانین کو ختم کرنے آئی ہے تاکہ اپنے کریپشن کے کیسز دبا سکے تاہم وزیر داقلہ رہنہ سناؤلہ خان کا کہنا ہے کہ نیپ ترمیم سے اب اس دارے کو سیاستدانوں کے استحصال کے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی ہوگا دوسری جانب نیپ ترمیمی آرڈیننس پر تنقید کرتے ہوئے عمران ڈو صحافی کامران خان کا کہنا ہے کہ اس حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یعنی اقتدار سنبھالنے کا حدب بھی شاید یہی تھا کہ اس نے نیپ کا قیمہ بنانا تھا پہلے اس نے نیپ کے دانت توڑے اب ہاتھ پاؤں کار دیئے ایسا کر کے اتحادی حکومت نے اپنی لیڈرشپ کے خرب اور روپے کی منی لانڈرنگ اور رشوت سدانی کے کیسز فارغ کر کے ایک اور مہا این ارو تحفہ دیا ہے لیکن کامران خان کی اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے سابق وزیر آزم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو اگر نیپ کا قانون واپس اپنی پرانی حالت میں بحال ہو جائے اور عمران خان کو ممنوع فنڈنگ اور دیگر الزامات پر ویسے ہی جل ڈال دیا جائے جیسے شاہد خاکان اباسی شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں کو ڈالا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا